ٹھیک ہے تو چلیں گے ssr کو ایک دا پھر ڈرائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر آپ نیکس مورانی صاحب کو لیں گے ہلو سلام علیکم کیا حال ہے جی کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک اچھا کیا بات سر ایک ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھے آپ سے ہاں جی کرئیے کفی ٹائم سے میں آپ کو سن رہی ہوں اور مجھے نا clarity of mind جو ہے وہ نہیں آ رہا مطلب پینڈولم کی طرح کبھی میں اسلام میں ہوتی ہوں اور کبھی اعتیسٹ ہوتی ہوں کچھ جب میں human body کو پڑھتی ہوں human body کی functioning کو پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کس طرح human body function کر رہی ہے کس طرح انسان کو اس کے اندر جو اس کی animal instinct ہے وہ اس کو کیسے drive کر رہی ہے ایک طرف وہ دیکھتی ہوں پھر دوسری طرف انسان کا mind جو ہے اس کی جو psyche ہے اس کو دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی conditioning پر ہی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کی ہماری conditioning ہوتی ہے اسی طرح کی ہماری action جو ہیں وہ produce ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان میں رہنے والے بچے کی practices کچھ اور ہوتے ہیں اور یورپ میں رہنے والے بچے کی practices کچھ اور ہوتے ہیں تو اس کی conditioning کی وجہ سے ہو رہی ہوتے ہیں تو جس طرح کی environment میں آپ کسی کو ڈال دیتے ہیں اسی طرح کی اس کے action آ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو environment کا جو impact ہوتا ہے human پر جس سے اس کے action آ رہی ہوتے ہیں جب ان کو غور سے میں دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھ میں یہ اس point پہ پہنچتی ہوں کہ ہمارے پاس free will نہیں ہے ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو biological ہیں جو ہمیں drive کر رہی ہوتے ہیں جن سے ہم control ہو رہی ہوتے ہیں باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو psychologically ہم control ہو رہی ہوتے ہیں ہماری جتنے بھی thought pattern ہوتے ہیں جو بھی practices ہوتے ہیں ہاں subconscious mind سے وہ ہوتے ہیں drive ہو رہی ہوتے ہیں تو free will نہیں بچتی کہیں پر بھی تو جو بہت اچھا انسان ہے جس کو ہم اچھا کہہ رہی ہوتے ہیں یا جو بہت برا انسان ہے ان دھونوں کی پیچھے اس کی environment جو ہے وہ اس کی کرتہ دھرتہ ہوتی ہے تو اس point کو جب میں نے غور سے دیکھا تو میں یہ میں نے مطلب مجھے یہ thought آئی کہ free will نہیں ہے تو پھر day of judgment کیسا لب کس چیز پہ ہمیں God judge کرے گا وہ day of judgment کیوں اس نے رکھا ہے کہ وہ اتنی سی بات خدا understand نہیں کر سکتا کہ ایک بندے کے پاس free will ہی نہیں ہے وہ یا تو biological control ہو رہا ہے یا psychologically control ہو رہا ہے اور اس کی psychologically جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کی environment کا impact ہے اس کے mind پہ تو میں نے اس کو observe کرنا سٹارٹ کی اپنے گرد کے لوگوں کو دیکھنا سٹارٹ کی کہ جو جس environment میں رہتا ہے اس کا way of talk ویسے ہوتا ہے اس کا way of thinking ویسے ہوتا ہے اس کی practices ویسے ہوتی ہیں اچھا جب یہ میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا اس پہ غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں کہانی کچھ اور ہے اور میں ایک بہت بہت مطلب ایسی religious family سے ہوں میں نے خود کبھی تحجد نہیں چھوڑے تھے اور آج مجھے تین سال ہو گیا میں نے کوئی نماز نہیں پڑی ٹھیک ہے اور hit list میں ہمیشہ رہتی ہوں family کا criticism اور پتہ نہیں کیا کچھ مجھے سننے کو ملتا ہے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جب میں اپنی family کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو وہ discuss کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ بعض حدیث ہیں ان میں کہا گیا کہ آپ کو پانی جو بیٹھ کے پینا ہے آپ کو کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا ہے آپ دیکھیں scientifically یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو کیسے نقصان دے رہی ہوتی ہیں میں میرا double minded ہو جاتی ہوں کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو شاید وہ شخص ان چیزوں کے بارے میں اچھا جانتا ہو پھر جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ universe میں کہیں بھی تو ساری چیزیں الٹی پھولٹی ہو جاتی ہیں میں لٹکی ہوئی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں چلیں آپ کو پہلے تو میں commendable اور میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ آپ کیا student ہیں کیا پڑھ رہی ہیں کیا ہے تو وہ بڑا اچھا ہوگا میں مجھے اندازہ ہو میں ریسرچ ریسرچ ریسرچروں میں کوئی نیورو سائنس پر ریسرچ کر رہی ہیں یا کچھ اور چکر ہے نیورو پری کر رہی ہوں بس پھر تو ایک بات ہے کہ چلیں پھر آپ سے بات بھی کرنے کا مزہ آئے گا پری ویل جو ہے نیورو سائنس میں نظر نہیں آتی کیا میں میرا انٹرسٹ ہے میں اس لیے پڑھتا ہوں کیا میں کوئی ایکسپائٹ نہیں ہوں مگر مجھے پتا ہے کہ شاید میں آپ کو شاید ایک نیورو سائنس نہ ہوتے ہوئے بھی میں آپ کو کچھ کلارٹی دے پاؤں گا آپ کو یہ پتا ہے کہ نیورون تو ایک سرکیٹ ہے ٹھیک ہے ایک طرف انپوٹ ہے دوسری طرف آؤٹپوٹ ہے سرٹن قسم کی انفرمیشن آئیگی سرٹن قسم کا آؤٹپوٹ جائے گا دماغ کے اندر ڈیفرنٹ موڈیولز ہیں سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی بحیل 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 کرتے ہیں دماغ انتہائی موڈیولر ہے یعنی ایک سسٹم فیل بھی ہو جائے دوسرا کام کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر آپ سپلٹ برین ریسرچ دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کانشیسنس بھی فنڈا اکواس ہے سب کانشیسنس کانشیسنس بھی دماغ کا برائی پروڈکٹ ہے درمیان سے برین سٹیم تو نہیں بھی کہیں آگے میرے ساتھ بڑا بڑی بیاس کرتے ہیں کانشیسنس ہے یہ اپلانڈ اپلانڈ ناڈا کچھ ملی گی صحیح کانشیسنس دماغ کا بائی پروڈکٹ ہے کانشیسنس جب دماغ کے سارے موڈیولز آپس میں کنیکٹ ہو کے ایک طریقے سے کام کرتے ہیں تو کانشیسنس شاید اس کا نام ہے اصل میں جو سائنس جب نیورو سائنس اس بات پر رائع کر رہی ہے آپ اس مجھ سے زیادہ بہتر یہ بات سمجھیں اور دماغ میں بہت سے موڈیولز ایسی ہیں کہ آپ ایک گرم چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ جب اس سے ہاتھ ہٹاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کانشیسلی اسے ہاتھ ہٹایا نہیں آپ کے دماغ کا آٹومیٹک سسٹم فائر کرتا ہے اور موسٹلی آپ کے پاس ادھر سری ویل نہیں آگیا آپ پیچھے ہٹا دیں آپ کا دماغ کا ایک موڈیول جس کو انٹرپریٹر موڈیول کہا جاتا ہے جب آپ کا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں سب انکانشیسلی آپ کے دماغ نے ابھی ریجسٹر بھی نہیں کیا ہوتا کہ آپ کو پین ہونے لگی آپ ہاتھ پہلے پیچھے ہٹا لیں جیسے ہی آپ ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹرپریٹر موڈیول کی کن کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کیونکہ یہ مجھے گرم لکھ لگا اس لیے میں نے پیچھے کر رہی جا حالانکہ آپ نے کانشیسلی یہ 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 کانشیسلی یہ یہ ایسی طرح ہمارے بہت سے ریسپانسز ہمارے آٹومیٹی ٹھیک ہے یہ کانشیس والا جو فنڈا ہے نا this is all free will کی بات اب آپ کیونکہ دماغ کو پڑھتی ہیں آپ دیکھتی ہیں نیورو سائنس میں کچھ کر رہی ہیں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ دماغ کی abilities بھی کن کن چیزوں پر ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اگر ایک بچہ گرو آپ کر رہا اسے پروپر نیوٹریانٹس نہیں مل دیسیجن ہی نہیں کار سکتا دیسیجن نہیں کار سکتا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جو غصے پر کنٹرول نہیں کار سکتے ان کے دماغ میں کچھ جگہوں پر خاص قسم کی پرابلم دو ہو جاتی ہیں تو free will دماغ کی choice ہے اور دماغ ایک سسٹم ہے اور مزہ دماغ کا سسٹم آپ کنٹرول جیسے مردوں کو یہی آر وقت روتے رہتے ہیں مسلمان نہیں آپ کھڑے کوئی سائنس نے کوئی نئی ریسرچ جو کہ یہ کہے ادھر تو انہوں نے وضو کو یہ کہا کہ جو لوگ اپنے سار کو گیلا کرتے ہیں دن میں پانچ بار ان کو دماغی بماریاں نہیں ہوتی کچھ ہے نہیں ہے سائنس پک بیک تو اسلام میں یہ دعوے کرنا کہ سائنس ان کو اسلام کو سچا ثابت کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تیسرا کوسٹن آپ کا کیا تھا بس میں اسی میں لٹکی ہوئی تھی مجھے چیزیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ہو کیا رہے جب میں غوٹ سے چیزوں کو دیکھتی ہوں تو کچھ اور نظر آتی ہیں بٹ جب یہ بتاتے ہیں اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں سائنس اس کو ثابت کر رہے ہیں تو پھر مجھے پتہ ہے کہ بچے کو پروٹین آپ کم دینا تو اس کا mind پروٹین کم کھانے کے جیسے اتنا destroyer ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ mind and gut connection کو پڑھیں تو جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کا mind پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ آپ stress anxiety جو ہے اس بچے کھانا start ہو جاتی ہے جس کو آپ روٹین کم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو stress اور anxiety میں اس کے پاس کہاں free will بچتی ہے جو بندہ depression سے گزرا وہ سمجھ دیتا کہ free will نہیں رہی اس کے پاس جب لوگ یہ سمجھتے ہیں suicide نہ کرنا ایک choice ہے نہیں نہیں جو depression میں اس کے لئے suicide نہ کرنا ایک choice نہیں ہے وہ بچارہ suicide کر لے کیونکہ وہ depression کا بری ہے depression ایک چھوٹی سی بات جو کہ audience کے لئے میں کہنا چاہوں گی history میں بہت بہترین واقعہ پڑا ہوئے ہے کہ بندہ بہت decent اور nice behave کرنے والا تھا اس کے سر میں روڈ گزر جاتا ہے اس کی surgery کرتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے surgery کے بعد اس کے behavior میں بہت جاتا ہے بہت زیادہ aggressive ہو جاتا ہے چھوٹی بات پہ hyper ہوتا ہے تو اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ physical level پہ damage ہو ہے لیکن اس کے change جو ہے اس کی behavior میں آگیا ہے تو دیکھا جائے تو سارا آرام سے دیکھ جائے تو میں نے اسی point سے میرا ساری چیزیں میری گرڑ بڑ ہوئی تھی میں تحجد گزار لوگوں میں سے تھی اور ساری چیزیں میری برباد ہو گئی تھی اس وقت جب میں نے اس چیز کو discover کیا تھا کہ free will نہیں ہے ہمارے پاس یا تو ہم environment کی product ہوتے ہیں ٹھیک ہے psychological level پر اور باقی سارے کچھ آپ کی body میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے control میں نہیں ہے تو day of judgment کیسا god کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندے کے control میں جب کچھ جو main بات ہے جیسے crime میں بھی آج ایک بات ہوئی تھی crime میں بہت سیریس punishment دینی چاہیے یا نہیں تو وہاں پہ بھی free will کی issue بہت زیادہ آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے بڑے carefully قانون بھی بنانے کی اگر ضرورت پڑے گی justice اگر سمجھیں گے آپ 100% justice serve کریں گے تو لوگوں کا قصور اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کو سزا مل جاتی ہے تو آپ ویسے کوئی اور بات ہمیں بتانا چاہئے کیونکہ آپ neuroscience کی student ہیں اور کوئی بات بتانا چاہیے ہے کیونکہ آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے فیکٹ فیل حال تو جتنے بھی آڈینس ہیں سننے والے ان کو میں ایک بہت بڑا point دے رہی ہوں کہ سارے اس part کو بیٹھ کے observe کریں دیکھیں اور سوچیں کہ biological level پہ اور psychological level پہ آپ free نہیں ہیں بیٹھے بیٹھے جب آپ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے کریں کہ آپ نے کھانے میں پوریٹین ٹھیک نہیں لیا ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ mind and gut connection کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پتا چلتا ہے کہ آپ کی body کنزیوم کر رہی ہے اس کا ڈائریک تعلق آپ کے دماغ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دودھ ٹھیک سے نہیں پیا آپ نے junk food کھا لیا then اب آپ کے پاس مطلب at the level of psychological کوئی reason نہیں ہے but آپ کی body پھر بھی سفر کر دی ہے آپ کی mind نے stress کے chemicals release کر دی ہیں آپ کا وہ کہتے ہیں کہ ایڈرنالین release ہو چکا ہے آپ کی من ڈالر release ہو چکا ہے آپ نہیں پتا لگ رہا جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب آپ غور کریں گے تو آپ سمجھ آئے گا اور اس چیز پر غور کریں سپیشلی جب آپ غور اول پر قید ہیں ایک قید میں آپ چاہ کر بھی اپنی اگینسٹ جا کے بھی اپنی چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے یہ جو کیا کہتے ہیں چالیس چالیس دن کے چلے لگواتے ہیں جماعت والے اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ لوگ چالیس دن کے ساتھ رہنے کے پاس جب واپس آتے ہیں تو ان کی پریکٹس کیوں نہیں چینج ہوتی کچھ بھی چینج نہیں ہوتا اس کو سمجھ نہیں کی کوشش کریں کہ کچھ چینج کیا نہیں جا سکتا یہ possible نہیں ہے کیونکہ جو چیز ہارڈ وائر ہوگئی ہے اپنے جو لرن کر لیا ہے اپنے پہلے دس گیارہ سال میں اپنی انوارمنٹ سے جو کچھ اڈاپٹ کر لیا ہے اس کے اپنے مینڈ پہ چلے گئے ہیں اب وہیں سے آپ جو ایکشن ہیں وہ پردیوز ہوں گے اور باقی جو آپ کی جنیٹک کوڈ میں ہارڈ وائر ہوتی چیزیں چیزیں کچھ وہ آپ کو ڈرائیو کر ہوتی ہیں اور باقی آپ انوارمنٹ سے ٹرگر ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ہارڈ وائر ہے میرے جنیٹک وائر میں سٹریس اور انگزائیٹی مجھے میری ماں کی طرف سے مل ہے تو تھوڑی اسی انوارمنٹ مجھے ملتی ہے وہ ٹرگر ہو جاتا ہے تو فری ویل کہیں بھی نہیں ہیں جو فری ویل نہیں ہے تو میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سوچیں کہ day of judgment کیسا آپ کے خدا کے مگر یہ بات میں لوگوں کو فری ویل والی پچھلے دس سال سے سمجھا رہا ہوں اور میرے ایتھیسٹ دوست یہ نہیں مانتے کہ فری ویل نہیں ٹھیک ہے یہ میں پچھلے آپ کا problem biological level پر ہے ٹھیک ہے تو آپ کبھی بھی آپ جتنے مرضی ہے session لے لیں psychologist کے پاس جا کے بات کر لیں بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے انسائیٹی جس کو جنیٹیکل انسائیٹی ملتی ہے دیپریشن کا problem جن فیمیلی میں رن کرتا وہ بچار بڑا وہ psychological نہیں نہیں لیتے تب تک آپ problem نہیں solve ہو رہے ہوتے ٹھیک ہے اور آپ کو اگر initial stage پر کوئی issue ہو تو آپ اس کو کانسلنگ کی through کر سکتے ہیں تو پھر جب تھوڑا سا تین مہینے بھی اگر issue کو گزر جاتے تو ہوتا کیا ہمارے brain میں neurons کیونکہ fire and rewire ریپیٹ ہو رہی ہوتی چیز آپ اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار ریپیٹ کر رہ ہوتے ہیں thinking pattern ریپیٹ ہو رہ ہوتا ہے آپ کی action ریپیٹ ہو رہ رہ ہوتی ہے تو ان patterns کو break کرنے کی لیے آپ کو medicine کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو biological level پہ ایک چیز کہ کہاں ہیں آپ کی free ایک گولی وہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بھئی شرما کیا رہے ہیں i suffer from ADHD people think i'm lazy بھائی یہ چیزیں جو باتیں کر رہی ہیں نا ان چیزوں سے میں گزرا ہوں میں کیوں depression کی بات کرتا ہوں دیکھیں ابھی کئی moment میرے خلاف شروع ہوتے ہیں کہیں ان کو دوائی کی ضرورت ہے جی یہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ suffering کیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس suffering سے گزریں اس میں نے چینل شروع کی ہے میں دوائی کھانی شروع کی تو میں نے شروع کی مجھ سے شروع یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا میں اتنی باتوں کے اوپر پوری رات سو نہیں سکتا تھا تو یہ جو بات کر رہی ہے کہ دماغ میں پیٹرنز بان جاتے ہیں بہر یہ فیل کیا مجھ پتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک ایک لیتے اور جیسے جیسے آپ ایک لیتے مانگتا وہ ریپیٹیشن سے ایک لوپ بنتا ہے اس کے پیٹرنز بنتے ہیں اور جیسے کچھ لوگ بار بار ہاتھ ہو رہی ہوتے ہیں اسی سے اگر آپ نماز کو دیکھیں تو ایک ایسی ایسی بار بار نماز پڑھ نماز میں کیا ہے مطلب آپ رکتوں کو دیکھیں غور سے دیکھیں تو رکت میں کیا ہے وہی چیزیں آپ repeat کریں آٹھ رکتیں پڑھ رہے ہیں تو بھی وہی repeat کریں دو رکتیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی repeat کریں تو یہ OCD ہے جو بندہ جتنا زیادہ نماز کی پابندی کرے گا وہ اتنا زیادہ obsessed ہوگا وہ بیمار ہوگا science کے نظریک وہ بیمار آدمی ہے کوئی ایک action کو repeat کیے جا رہا ہے repeat کیے جا رہا ہے repeat کیے جا رہا ہے ہم کیا کہتے ہیں اور میں مزے کی باب داتی ہوں کہ ایک فرینڈ تھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی زیادہ تسبیح کر لیا کہ آپ رات کو نیند میں بھی وہی پڑھتی ہوں جو تسبیح میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اس کو نہیں پتا کہ یہ او سی ڈی ہے یہ بیماری ہے آپ کا مائنڈ ایک لوپ میں پھس گیا ہے وہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہے آپ ریپیٹیشن پر لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا لوگ اوبسسٹ ہوتے ہیں چیزوں کے اور انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں اس چیز کے اوپسسسن ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ بہت کرتے چلے جائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں اسلامیاسی ملیں گی جو اوپسسسن ہے آپ کو محمد اوپسسٹ ملیں گے ٹھیک ہے او سی ڈی کے مریض ملیں گے بالکل ہلو چلیں ٹھیک ہے آپ ضرور دوبارہ آئیے گا میں آپ جو ہے نا آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ون ٹائم نہیں کرنا آپ نے دوبارہ آنے صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ جو جس جس اینگل سے آپ آ رہی ہیں نا وہ بڑا ہی وہ پسس اپڑ دست ہے انہیں اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے ان کے ان کے اندر یہ ability ہے ہی نہیں ہے یہ سوچ سکیں اس لیول پہ ٹھیک ہے اور آپ نے جو input دیا اس time وہ بہت valuable input ہے اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ you are precious اور ضرور آئیں بات کریں اور i wish wish you all the best اور مجھے پتہ ہے you are very intelligent مطلب مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ سے بات کریں جی غالب بھئی ان کی جانے سے پہلے میری آواز سے آ رہی ہے آ رہی ہے یہ محترمہ بہت ہی different angles سے بات کر رہی ہے جیسے میں قرآن کی سکرپچر سے بات کر رہا ہوتا ہوں لیکن یہ ایک بہت زبردست angle سے آپ بات کر رہی ہیں آپ نہ محترمہ email بھی کر سکتی ہیں چاہے آپ غالب بھئیوں کر دیں یا میرے about پیش میں مجھے email کریں مجھے کر دیں نیچے آ رہا ہے email آپ email کریں اور آیا کریں آپ ایک پڑھ رہی ہیں اور وہ وہ کام کر رہی ہیں جو پڑھائی کر رہی ہیں جو relate کرتی ہے religion سے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے جانے سے پہلے یہ اکثر سوال لوگ پوچھتے ہیں بہت پوچھتے ہیں ایک وقت میں آدمی ریشنل بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر جب اس کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے وہ دعا کے بجائے مگینک کو بلا رہا ہوتا ہے ایک وقت میں وہ ریشنل ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جو 9-11 کا واقعہ وہ دعا ہو گئی ہے گلدار بھی دعا ہوئی ہے وہ آ جائیں گی تو ہم کر لیں گے تبارا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کیسے نیورو سائنس ابھی تک کیا کر رہی ہے اور کیا کہتی ہے کہ ایک وقت میں لوگ ریشنل بھی ہوتے ہیں ایکسٹریم لی اور دوسری طرف وہی لوگ نون ریشنل بھی ہوتے ہیں اس کی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں 9-11 کو جو واقعہ ہوا تھا اس میں جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا تھا وہ انہوں نے جو پلاننگ کی ہوگی وہ پوری ریشنل انداز سے کی ہوگی یعنی وہ دعا نہیں کر رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے ہاں ہم اس طرح سے جائیں گے سمان اس طرح رکھیں گے دیکھنے دوسری طرف وہی لوگ کہہ رہے تھے کہ جب ہم مریں گے تو ہمیں ہورے ملیں گی جنت ملے گی تو ایسا ہم روز دیکھتے ہیں جب ہم ریلیجیس لوگ دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے سٹیم یارڈ پر کیسے آنا ہے لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی بلیف کر رہے ہوتے ہیں کہ جنت ہوگی قیامت میں سورج زمین کے قریب آج ہے تو ایک وقت میں نیورو سائنس کیسے کام کرتی ہے دماغ میں کہ ایک وقت تو چیزیں سل رہی ہوتی ہیں انسان کے دماغ میں میں نے یہ ان سے پوچھنا تھا وہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں انسان کے دماغ میں موڈیول ہیں جیسے جیسے کوئی نہیں ہوتا ہر ایک ایسی مشین ہو جس میں ہر چھوٹا چھوٹا پورشن ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام کر رہا ہے دماغ میں پورشنز ہوتے ہیں آپ کی لیفٹ سائیڈ کو ایک پورشن کنٹرول کر رہا ہے لیفٹ ہانڈ کو رائیڈ کو ایک کر رہا ہے آپ کی سننے کی ایبیلٹی کو ایک دماغ کا پورشن ہے وہ چھوٹا سا پورشن ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے بولنے کی کو دوسرا کر رہا ہے پھر بولنے میں بھی سنٹینس بنانے کا ایک اور پورشن ہے اور دوسرا ورنیکی اور دوسرا ایڈیا ہے جو ان کو کہتے ہیں اور ہونٹوں کی کوارڈینیشن بولنے کے لیے ایک اور ایڈیا ہے اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دماغ میں سنٹینس بنا لیتے ہیں مگر ان کا وہ ایڈیا خراب ہے جو کہ ہونٹوں کی کوارڈینیشن کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں یار سوری ایس 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 آر کو آنے دیں میں سوری ایک دو لوگوں کو نکال رہا ہوں ان کو آنے دیں اگر وہ ڈراپ ہوئی ہیں تو تو وہ ایک اگر فرض کریں کہ ہونٹوں کی کوائڈینیشن والا ایریا جو ہے نا وہ کام کرنا بند کر گیا ہے تو وہ لوگ دماغ میں سنٹینس بنا سکتے ہیں وہ ہاتھ سے پیپر پہ وہ سنٹینس لکھ سکتے ہیں مگر وہ سنٹینس بول نہیں سکتے وہ ایک چھوٹا سا ایریا دماغ کے اندر جس جو خراب ہو جاتا ہے اور وہ لوگ نہیں کام کرتے وہ نہیں کر سکتے تو دماغ جو ہے نا اسے کہتے ہیں موڈلر آئی ہے بہت زیادہ موڈلر موڈلر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی مشین ہے جس کے اندر بہت سے سسٹم لگی ہیں سارے ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دماغ ریڈنڈنٹ بھی ہے کیسے کہ اگر ایک سسٹم کام کرنا بند کر رہے دوسرے سسٹم اپنی جگہ پہ کام اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بغیر بھی وہ سارا فنکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں جو دماغ جو ہے نا وہ اس طرح سے کام کرتا ہے میں نے کافی زیادہ پچھلے دنوں میں میں نے کچھ تین بکس نیورو سائنس پہ پڑھی ہیں اور میرا ارادہ ہے کہ سائنس کہانی پہ آہستہ آہستہ ان کو میں بقاعدہ جو ہے نا اس کی شکل میں لے کے آنگا صحیح ہے اور پھر آپ دیکھیں گے صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے